یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا این وقت ہے یہ جو حالات بن رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ اب کی بات ہے یا دس سال کی یا پانچ سال کی کب ہوگا کب نہیں ہوگا حالات امام مہدی کے بن رہے ہیں اور امام المہدی ان آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے ان آنکھوں سے نظر آئیں گے اور غالبا حضرت مہدی ان کی ولادت ہو چکی ہے امام المہدی کے ظہور کا این وقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سید خضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو سید خضری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ امام المہدی چوڑی پیشانی والے اور انچی ناکھ والے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو وہ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ زمین کو اللہ کی زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی یعنی امام المہدی اس وقت ظاہر ہوں گے جب یہ زمین ظلم اور زیادتی اور اندھیر نگری اور چوپٹ راج اور ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی آج آپ کو یہ حدیث سنانے کا مقصد ہم سب سوچیں کیا زمین ظلم اور زیادتی سے بھر نہیں چکی اسلام آباد جیسے پرسکون اور باقاعدہ اور ڈسپلنٹ شہر کے اندر دن بھیارے ہماری بچیوں کے سر کلم کیے جا رہے ہیں دن دہارے یہاں پر قتل ہو جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے ابھی نہیں بھری تو یہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہے کہ ابھی ظلم اور زیادتی آپ کے گھر میں داخل نہیں ورنہ باہر نکل کر دیکھیں اپنی گلی کو کروس کریں ہر گھر کے اندر ظلم ہے ہر گھر کے اندر زیادتی ہے گھروں سے باہر چلے جائیں گھروں سے باہر نکلیں آپ کو گلی گلی میں شور نظر آئے گا گلی گلی میں خون نظر آئے گا اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اس زینب کے باپ سے پوچھیں جو حج کرنے گیا ہوا تھا اور اس کی بیٹی کا کیا حال ہوا اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے اب بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں قصور کی بچیوں سے پوچھیں اگر آپ کو یہ ظلم سے زیادتی سے بھری ہوئی یہ زمین نظر نہیں آتی تو جائیں ان یمن کے بچوں سے پوچھیں جو بھوک اور پیاس سے بلکتے بلکتے اس عید پر مارے گئے اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو اپنے اس گریبان میں جھانکیے کہ آپ کے بھائی صدام حسین کو سریام فانسی پر لٹکایا گیا کوئی اف کرنے والا نہیں تھا اگر یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ کا ایک لیڈر وہ آپ کا ہی بھائی تھا جیسا بھی تھا گٹر سر نکال کر مارا گیا وہ انمر قضافی کے نام سے اسے جانتے ہیں اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں پوچھیں ان بچوں سے جن کے باپوں کو ان کی نظروں کے سامنے گاڑی کے اندر قتل کر دیا گیا اور قتل کس نے کیا سی ٹی ڈی نے پاکستان کی فورس نے انصاف قائم کرنے والوں نے اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی اب بھی نظر نہیں آتی تو جائیں ان کشمیریوں سے پوچھیں جائیں ان کشمیریوں سے پوچھیں جہاں عید والے دن دن دہاڑے ان کے نوجوان بچوں کو شہید کر دیا گیا اگر یہ زمین آپ کو ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی آج بھی نظر نہیں آتی آپ کے سینوں پہ آج اگر خنجر نہیں چلے تو جائیں ان فلسطینیوں سے پوچھیں جو عربوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے جو عربوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے نہ صرف خونی بھائی نہ صرف رشتے میں بھائی بلکہ دینی بھائی بھی سمجھتے تھے بلکہ خطے اور کتے کی ریلیشنشپ بھی موجود تھی اور ہزاروں سال پرانی ہسٹری بھی موجود تھی لیکن اپنے ہی بھائیوں نے ان کے ان کے اپنے ہی سینوں میں خنجر کھومتی ہے اور جا کے اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کر لیے بجائے اس کے کہ وہ مسید اقصہ جو کبھی مسلمانوں کا جو کبھی مسلمانوں کا قبلہ اول ہوا کرتا تھا اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کو چھڑانے کے بجائے اس کے لیے کوشش کرنے کے بجائے جا کر اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کر لیا اگر آپ کو یہ زمین اب بھی ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو اپنا ٹیکس کا نظام دیکھیں اپنا کرنسی نوٹس دیکھیں جو آپ کے بینکوں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پیسے لوٹ کر لے جاتے ہیں اگر آپ کو یہ زمین اب بھی ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اپنا ایڈوکیشن سسٹم دیکھیں جو آپ کے بچوں کو آپ کی گودوں سے چھین کر مغرب کے گود میں ڈال رہے ہیں اگر آپ کو یہ زمین آج بھی ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اپنی ہمسائے میں رہنے والی اس دین سے پوچھیں جس کا آپ نے خود حصہ نہیں دیا آج تک اگر آپ کو یہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی زمین نظر نہیں آتی تو واللہ اللہ ہمارے دنوں کے اوپر سے کفل ہٹائے اللہ ہمارے دنوں کے اوپر سے پردوں کو ہٹائے یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے یا اللہ ہمیں یہ زمین کے اوپر پھیلا ہوا ظلم نظر آجائے اس سے پہلے کہ یہ ظلم ہمارے گھروں تک پہنچے اور یاد رکھئے یاد رکھئے کہ زمین کے اوپر جو بھی زیادتی ظلم تکلیف ہوتی ہے وہ سب کے سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت پریشانی مشکل آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور یاد رکھئے کہ جب اللہ کا عذاب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو وہ صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں آتی جو ظلم کرتے ہیں وہ ہر ایک کو پھر لپیٹ میں لے لیتی ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ اس حتنے سے ڈرو اس عذاب سے ڈرو اللہ کے کہ جو صرف پھر تم میں سے ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ سب آئے گا پھر کیا کریں اٹھیں اٹھیں آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں ایک دوسرے کو جگائیں پاس پاس ہونے والے ظلم کو رکیں اور سب سے پہلے اس چیز کو ریالائز کریں کہ یہ زمین ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا این وقت ہے اور امام المہدی ان آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے ان آنکھوں سے نظر آئیں گے ان آنکھوں سے نظر آئیں گے اور یہ آنکھیں اللہ سے مانگئے میں نہیں کہتا کہ مجھے آنکھیں مل گئی ہیں وہ لیکن اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو وہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو امام المہدی کو پہچاننے اور ان کو ڈھونڈنے اور ان کا ہراول دستہ بن کر ان کی بات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے جزات اللہ خیر